دوستو سوشل میڈیا اور ٹک ٹک کے بارے میں بات کرنے سے پہلے یہاں پہ دو تین پوائنٹس کے بارے میں بات کریں گے جو کہ ہمیشہ صحیح رہتی ہیں دوستو جب بڑی کمپنیز ہوتی ہیں وہ لوگوں کے مائنڈ کے ساتھ میں کھیلتی ہیں لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ان کو جو چیز مل رہی ہے وہ فری کی مل رہی ہے اس میں کافی مزے آ رہے ہیں تو وہ اس کو کافی زیادہ یوز کرنے لگ جاتے ہیں ایک بیسک ہیومن سائکولوزی ہے کہ ہر کسی کو یہ اچھا لگتا ہے کہ کوئی اس کی تعریف کرے کوئی اسے پسند کرے اس کے دورہ کیے گئے کاموں کی سرانہ کرے جب بھی کوئی آپ کو لائک کرتا ہے یا پھر آپ کی سرانہ کرتا ہے تو آپ کو اس سے اچھا لگتا ہے اور آپ اسی کام کو بار بار کرنا چاہتے ہیں جو بڑی بڑی کمپنیز جیسے سوشل میڈیا اور ٹک ٹاک فیس بوک جیسے کمپنیز ہیں وہ اسی بات کا خوب فائدہ اٹھاتی ہیں جیسا کہ ہم نے پیچھلے والی ویڈیوز میں چرچہ کھیتی کہ ہمارا مائنڈ صرف وہی کام کرنے کے لئے کوشش کرتا ہے یا پھر اسی چیز کو کرنا چاہتا ہے جس میں اسے اچھا لگتا ہے جیسے کہ اب سوشل میڈیا پر ویڈیوز فوٹوز پوشٹ کرنا لوگوں کے دورہ اس کا لائک کیا جانا یہ سب چیزیں اس کو اچھا لگتا ہے اسی لئے وہ بار بار وہی چیز کرنے کی ڈیمان کرتا ہے اور ہم بار بار اسی چیز کو کرتے جاتے ہیں ٹک ٹاک سے پہلے جتنے بھی سوشل میڈیا ایپس تھے فیس بوک, انسٹاگرام, ٹوٹر یہ سارے اسی ہومن سائکلوجی کا فائدہ اٹھاتے تھے بٹ ٹک ٹاک آنے کے بعد میں کیا ہوا ہے کہ یہ جو سپیڈ ہے وہ دوگونی چارگونی ایوین کافی گناہ ہو گئی ہے کیونکہ ٹک ٹاک کی ایک خاصیت ہے کہ یہاں پہ جو کنٹینوس ویڈیوز پلے ہوتے ہیں جب اس میں کنٹینوس ویڈیو پلے ہوتے ہیں تو ہمارا مائنڈ جو کنٹینوس انگیز رہتا ہے اس کے ساتھ میں آپ دوسرے کسی کو فنی چیزیں کرتے ہوئے دیکھتے ہو تو آپ کو اچھا لگتا ہے آپ اسے لائک کرتے ہو پھر آپ کے اندر بھی کہیں نے کہیں وہ اچھا جاگریت ہوتی ہے کہ ہاں ہمیں بھی ایسی فنی چیزیں کرنی چاہیے اور جب ہم سیم چیز ہوئی کرتے ہیں تو ہمیں بھی لائکس ملتے ہیں وہاں پہ کافی سارا تو اس طریقے سے ایک کیسکیڈنگ ایفیکٹ ہونے لگتا ہے سب کوئی کرتا ہے سب کوئی لائک چاہتا ہے اور اس لئے سب کوئی ویڈیوز بناتا ہے اور سب کوئی وہاں پہ آکے انجوائیمنٹ اور فن چاہتا ہے یہاں پہ جو فن مل رہا ہے وہ جیروری نہیں کہ وہ ہیپینیس ہو دوستو فن اور ہیپینیس میں کافی ڈیفرینٹ ہے فن جو ایک کافی تیمپوروری چیز ہے اور ہیپینیس ایک سول فول چیز ہے جب آدمی اندر سے خوش ہوتا ہے اس کو ہیپینیس بولتے ہیں فن مطلب کسی بھی تیمپوروری چیز پر مہستے ہیں یا پھر اس کا مجھا کوڑاتے ہیں یا پھر جس ایسے ہی تھوڑا مجھا مل جاتا ہے that is called just fun ابھی جو ٹک ٹک ہے وہ کوئی ہیپینیس نہیں دیتا لوگوں کو بس یہ سمجھ میں آتا ہے کہ چلو اس میں اچھا لگ رہا ہے مجھا تو آ رہا ہے but that is just fun it's very temporary اور یہ بہت زیادہ harmful ہے it's not happiness اب یہاں پرولم کہاں پہ آ رہی ہے mind جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی چیزے پر funny ہونا چھوٹی چھوٹی چیزے کرنا جس میں اس کو آنند آ سکے ایسی چیزے کرنے پہ زیادہ فوکس کر رہا ہے رادر دن کی کوئی boring چیز جس میں کی اس کے کافی زیادہ knowledge مل سکے یا پھر کوئی ایسی چیز جہاں پہ mind کو concentrate کرنا پڑے تھوڑا جو ہے وہ دماغ لگانا پڑے ایسی چیزے وہ کم کرنا چاہتا ہے اور ایسی چیزے کرنا چاہتا ہے جس میں یہ funny ہو جیسے کہ ٹک ٹک کے ویڈیوز دیکھنا کوئی ایسے jokes مارنا کچھ ایسی چیزے کرنا جیس میں کی تھوڑا fun ہو جو کہ instant ہو جو کہ fast ہو اور ترنت وہ ختم ہو جائے تو دھیرے دھیرے جو ہے وہ concentration کی جو power ہے جو کی بڑے بڑے questions کو solve کرنے کے لیے جو کی reading کے لیے یا پھر کچھ اچھے projects پر کام کرنے کے لیے چاہیے ہوتے ہیں وہ دھیرے دھیرے concentration جو ہے وہ lose ہو رہی ہے ہر کسی کی اگر آپ اس ویڈیو کو ابھی تک دیکھ رہے ہیں اور آپ کو اپنے دیماغ پر جوڑ ڈالنے کی ضرورت پڑ رہی ہے تو اس کا مطلب آپ بھی کہیں نہ کہیں اس چیز کو feel کر رہے ہوں گے آپ میری باتوں کو سمجھنے کیلئے دیماغ کو جوڑ آنا پڑ رہا ہے لیکن اگر آپ ایک ٹک ٹاک اوپن کریں گے اور آپ اس کو جب دیکھیں گے تو اس کو آپ کو enjoy immediately ملے گا instant آپ کو مجھا آئے گا تو یہ جو difference ہے obviously کوئی بھی ایک normal آدمی جو ہے وہ اسی کو use کرنا چاہے گا نہ کہ کسی آدمی کی بات سننا چاہے گا جہاں پر کوئی entertainment نہیں ہے just کچھ word بولے جا رہے ہیں دیماغ لائے کے سمجھنا ہے اس کے future impact کو سمجھنا ہے ابھی کچھ recent study publish ہوئی تھی جس میں بتایا گیا کہ کرونڑوں گھنٹے یعنی پوری دیش میں کرونڑوں گھنٹی جو ہے لوگ صرف ٹک ٹک پہ use کر رہے ہیں ٹک ٹک پہ بٹا رہے ہیں اپنے time کو جو اتنا سارا گھنٹہ اتنا سارا time جو waste ہو رہا ہے پوری country کے دوارہ پوری country کے use کے دوارہ وہ کسی اچھے جگہ پہ utilize کیا جا سکتا ہے well اب میں یہاں پہ میں کوئی نہیں ہوتا ہوں آپ کو بولنے والا کہ آپ کیا کریں یا پھر کیا نہ کریں but just آپ ایک بار دیکھیں چیزوں کو سمجھیں اور آپ جو بھی کر رہے ہیں اس کو سمجھیں کیا غلط ہے اور کیا سہی ہے کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو پتا ہی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ میں کیا ہو رہا ہے یا پھر وہ کیا کر رہے ہیں اگر وہ چیزوں کو understand کر سکتے ہیں تو پھر better work ہے ان کے لیے اس کے بعد اگر وہ decision لیتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے یا پھر کیا نہیں کرنا ہے ہمیں اپنے mind کو tick tock کے لیے بنانا ہے ایسا mind develop کرنا ہے جو کہ tick tock جیسی چیزوں پر react کر سکے یا پھر اپنے mind کو ایسا بنانا ہے جو کہ کسی چیز کے پر concentrate کر سکے کسی time کو جو اچھے تیسے utilize کر سکے at least وہ چیزوں کو جانیں گے تو پھر اس کے بعد اپنا correct decision لے پائیں گے کیونکہ یہ جو ساری چیزیں ہو رہی ہوں mind کے لیول پر ہو رہی ہیں mind کے لیول پر کب اتنا جزا change آ جائے گا کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پر enjoyment لینا سیکھ جائیں گے اور جو mind کا یہ concentrate کرنے کے power ہے وہ کھو دیں گے کئی بار ہمیں لگتا ہے کہ یہ تو free کی چیز ہے ہم اسے جتنا چاہے اتنا use کر سکتے ہیں دوستو یہاں پر کچھ بھی چیز free نہیں ہوتی there is nothing free lunch اگر آپ کسی product کے لیے یا پھر کسی service کے لیے pay نہیں کر رہے ہو then you are the product اب اس چیز کو دھیان سے سمجھئے if you are not paying for a product then you are the product for example یہ جو companies یا جو کے free میں services provide کر رہی ہیں جیسے کہ facebook یہ آپ کی data کو store کر کے رکھتی ہیں اب آپ کو لگتا ہے کہ ہم تو اس کو free میں use کر رہے ہیں لیکن وہ جو ہے وہ آپ کی data کو یعنی کہ آپ کو sell کرتی ہیں تو اسی لیے کہا گیا ہے if you are not paying for a product then you are the product stop being from the product again میں یہ بولوں کہ میں کوئی ایسا نہیں ہوتا ہوں بولنے ہوں کہ آپ کیا کر رہے یا پھر کیا نہ کریں بڑ چیزوں کو سمجھیں چیزوں کو آپ جانیں اس کے بعد میں اپنا decision لے اور پھر آپ جو بھی کرنا ہے وہ کریں کیونکہ یہ جو کرونا اور لاکھوں گھنٹے جو بیارت ہو رہے ہیں youths کے جوارہ Indian youths کے جوارہ کیونکہ internet سستہ ہے mobile سستہ ہے apps فری میں ہیں اتنے سارے جو چیزیں use کی جا رہی ہیں time waste کیا جا رہا ہے اس کو کسی productive work میں use کیا جا سکتا ہے جیسے کہ learning میں اس time کو use کیا جا سکتا ہے کسی نئے skills کو develop کرنے میں so یہ جو Chinese app ہے tick tock یہ بہت زیادہ نقصان دائے کہ ہماری لیے بھی ہماری health کے لیے ہمارے mind کے لیے اور even ہماری country کے لیے کیونکہ اس سے country کی جو youth population ہے اس کے جو time ہے اس کا جو money ہے اس کا جو energy ہے وہ پورا waste ہو رہا ہے جس کو کسی اچھے کام کے لیے utilize کیا جا سکتا ہے اگر آپ میرے اس message سے agree کرتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہاں یہ باتیں صحیح ہیں تو آپ اس message کو جیادہ سے جیادہ لوگ کے ساتھ میں share کریے تاکہ وہ لوگ بھی جان پائیں کہ ایکھر چیزیں ہو کیسی رہی ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو آپ اسے like کریں اس channel کو subscribe کریں اگر آپ ایسے گیانوردک باتیں سیکھنا چاہتے ہیں تو thanks for watching this video